اللہ میں اقبال نے کہا مسلمانا چرا زارندو خارند ندا آمد میں آئی گبی آواز دل دارند محبوبین دارند ندا آمد کی نمیدانی کی این قوم اقبال تشنہ پایوسی قوم چو دل دارند امم دیتوں میں دل تیمی خطر تاکہ خدای اسنز عزمت والا ناتمز خدای اسنز بڑای والا ناتمز مینس حبیب علیہ السلام علیہ السلام محبت راول مگر حب الدنیا یا خدا کو بھی بول گئے یا نبی کو بھی بول گئے انہوں نے اس دل کے اندر دنیا کو بسایا ہوا ہے حب الدنیا وقراہیت الموت وہن کیا ہے وہن دل دنیا سے دل لگانا ہے دنیا کو دل کے اندر جگہ دینا ہے نا اچھنا آسان اکات پر پکا اگر آپ چاہو نہ آئی مسئلہ نہ آئی کیا گئیس بس یہی مسئلہ ہے رہنا دنیا میں لیکن دنیا کو دل میں مت لاؤ اگر کھرپتی بھی ہے لیکن دل کے اندر دنیا نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہے اگر فقیر ہے محتاج ہے ضرورت مند ہے لیکن دل کے اندر دنیا آگئی خطرے میں مگر دنیا کے لئے دل رہنے کی جگہ نہیں ہے دل سے باہر اس دنیا کو رکھو حب الدنیا اور جب دنیا سے کوئی محبت کرے گا وہ مرنا چاہے گا اگر وہ مود اس دکانا کیا بہنی ہے کارخانس کیا بہنی ہے ڈگری کیا بہنی ہے اوہدس کیا بہنی ہے حکومت یہ محبت سننے میں قبر منصور کی وہ مرنا نہیں چاہے گا اور یہ اللہ تعالیٰ بچائیں اللہ تعالیٰ کریں رحم سنس حالس پر وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبْدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ یہ یہودیون کی خصلت قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبْدًا بِمَا قَدَّمَتْ کیوں اس لیے کہ ان کو بتا ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے اس لیے کہ بزرگ اور دوستو روح گسپاک بارن اچھ گوڑ تٹھے امسان بزرگ ایدوز بیچ اشارنی پندن بچان ہوں پندن مسلا ہوں سفکر کریں کہ پگا گسمی یوہی بچ نالس تھا کہ خدایہ بیاخ گرس من زائوس تیمہو خوو میں میڈیکل سٹریم تیمہو خوو میں انجینرین سٹریم تیمہو خوو میں لا فیکلٹی تیمہو خوو میں دنیج دولت کا چھونا اگر خدایہ زہمونہ من خدایی کمیشونا تو نبی کمیشونا اس لیے ہمارے اوپر ایک زمداری ہے اللہ تبارک و تعالی دین سو زمداری سمجھنک توفیق اور اللہ تبارک و تعالی دین سو زمداری نباونک توفیق کہ یکیس جسمس متعلق سوچان چھو لکر ابتداس مزار کہ جسم کے بارے میں تو ہم مائکرون لیول بہت باریک بھی نہیں کے ساتھ ہم نے جسم کو تقسیم کیا ہوا ہے میں نے بزرگو اور دوستو انسان علماء ربانیین چھو تمہیں چھو تک مائکرون لیولی پٹ روحس تقسیم کرمس ہاں اس لیے جو اس کا ماہر ہوتا ہے کہ محض چھو محض کر محض کر رکر شروع محض کر نوافل شروع محض کر تلاوت شروع بہت شو سیڈ کالپٹ پابندی کرام مگر محض حجم یہ کیفیت گا سین یہ آپ کو اگر نہیں ملے گا کیوں؟ اس لیے کہ ادھر اس علم کی کوئی بنیاد ہی نہیں اس علم کی بنیاد قرآن کے اندر ہے مخلوق بھی اسی کی اور مخلوق کو کھڑا رکھنا جب تک وہ چاہے گا اس وقت تک کھڑا رکھے گا اور جب چاہے گا اس پوری مخلوق کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا اس کائنات کو توڑ پھوڑ کے صاحب دوہے کی دورہ کرے کریت سنسار سلوپا ست زمین ست آسمان پرز پرز کرے ادھر شمس کو ویرت و ادھر نجوم انقد یہ کیا ہے؟ کہ آسمان سے روح کو نکال لیا جائے گا زمین سے روح کو نکال لیا جائے گا جس طرح انسان کے وجود سے روح نکلتی ہے جنات کے وجود سے روح نکلتی ہے اسی طرح ان سے روح کو نکال دیا جائے گا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تیابت کھڑی ہو گئی اب انسان کو بسنے کے لئے مزید موقع نہیں ملے گا